موسیقی موسیقی گزشتہ نششت میں اس موضوع پر میں نے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی تھی وہی تسلسل آپ کے اس سوال کے جواب میں آتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی تعلیم نہیں تھی وہ تعلیمات جو الہامی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل ہوئی اسلام سے کوئی ہٹکے نہیں جو بھی چیز ہے اس میں حدیث اور قرآن کے حوالے سے ساری چیزیں انہوں نے سمجھائی ہیں بلکل وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا تو بیسی جو تھوٹس ہیں وہ ایک تو مطلب ہے سلف پیورفیکیشن اور ٹولرنس بلکل دیکھیں وہی چیز دیکھیں قرآن کریم وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے نبی کا قلب صاف ہے وہ معصوم ہے یہ ہمارا عقیدہ اور اعتقاد اور ایمان ہے ایک بڑا انٹریسٹنگ سوئے نہیں کہ وہ ان کے دل کو صاف کیا گیا تھا پرشتوں نے آکھ کیا تھا جیسے تین مقامات پر جیسے وحی کا نزول ہوا تو اس وقت سرگار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو نکالا گیا غار حیرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو اسی طرح شبہ مراج کی رات قلب اثر کو نکالا گیا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے یہ صرف مجھے اور آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ایک ایسی کیفیت میں پیدا کیا ہے جس میں وہ گناہ بھی کر سکتا ہے غفلت ہوئی ہے forgetfulness کہتے ہیں نا اس کو نیک کام بھی کر سکتا ہے تو اب وہ نیکی کا عمل جو کرے گا تو اس کے اندر دل میں ایک ایسا انصر موجود ہے جو لالچ کا ہے جو ایک پوائنٹ ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر قلب میں ایک داغ موجود ہے اس کو کیسے دھوئیں اس کو کیسے دھوئیں اس کو کیسے صاف کریں تو وہ قلب اثر کو جب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ گیا تو اسے کو جو باہر نکالا گیا تو خدا نہ حاستہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا وہ ہمیں ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ ہر انسان کے قلب میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اس کے قلب کی صفائی پہلے بہت ضروری اور وہ صفائی حقیقت میں کوئی میل کچھ دنیا کا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بس میں نہیں تھا وہ تو پھر انجلز بھیجی اللہ نے اور وہ چیز نکالی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر اللہ آپ پہ یہ نازل کرتا ہے یہ رحمت آپ پہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے نکال دیتا ہے اور جب وہ چیز نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے دل کی بھی ایک عقل ہوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے کہ مطلب ہے یہ والا دماغ جو وسوسے والا دماغ ہے یا عقل ہے اس سے ہٹ کے پھر ہم یہاں سے کوئی نئی چیز دیکھیں اس کی وضاحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس کی جس کا قبضہ خدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں تو اب اس سے کہا مطلب ہاں میں جب سو جاتا ہوں میرے قلب کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں یعنی وہ کبھی بھی اسی طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت کا یہ عالم ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جبراد کو مہوے استراد تھے اور ہر انسان کے ساتھ تو یہ عمل ہوتا ہے اس لئے ہم ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے رسول خدا اگر سو کر اٹھیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول خدا جس طرح اٹھے بیدار ہوئے نین کے عالم سے تو اسی طرح جا کے انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی تو اگر وہ ہماری سنف پر یا بشہریت پر ان کا وہ ہم ان کو ایک تصور کر لیں تو پھر ان میں ہمارے مابین کوئی فرق نہیں رہے گا جب ہمارا عدب ختم ہو جائے گا تو ہم کبھی بھی تو مطلب ہے کہ ان کو وضو نہیں کرنا پڑتا تھا کہ جاک کے ان کو وضو کی ضرورت نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ سوئے نہیں تھے میری آنکھیں سوکی ہیں اور ڈل جاکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ریلمز اگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک فیزیکل ریلم ہے ٹھیک ہے ایک اموشنل ریلم ہے جس پہ وہ فیلنگز کی بھی پاور ایک ہے ایک سپیرچل ریلم ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ ریلم ہے جو بیونڈ کریشن ہے اب بنیادی طور پہ ہر انسان ان ہر ریلمز میں زندہ ہے فرق یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان ریلمز میں جیسے کہ سوئے ہیں مطلب ہے ہمارے سیٹیشن ہیں ہم اویر نہیں ہیں کہ ہم ان ریلمز میں کیا کر رہے ہیں یا کہاں ہیں یا وہ کانشیس لی اویر نہیں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو کانشیس لی جاک جاتے ہیں بلکل مطلب ہے ان کو اس وقت پتا ہے وہ اس وقت یہاں بھی ہیں اور وہ ان ریلمز میں بھی کانشیس لی ایکٹیو ہیں جو ریلمز ٹائم اور سپیس سے بلکل مبرہ ہے اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی آگے پیش کر دیا تو اللہ کی جو اٹریبیوٹس ہیں کیفیت جو ہیں جو ان کے جو پولٹیز ہیں وہ بندے میں آجاتے ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اگر اگر ہم تھوڑا سکو ایک کاؤزمک بلکل ایک گوڈ کانشنس سے وہ اس گوڈ کانشنس کو اس دنیا میں پھیلاتا ہے میں صرف یہ ارز کروں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے کوئی بھوکا ہے کسی کو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تو سرکار دوالم صلصم کی حدیث پاک ہے آپ صلصم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اشارت فرماتی ہے کہ میں بھوکا تھا تو انہیں کھانا نہیں کلایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو بھوکا ہو تو تُو اسے پاک اور مبرہ ہے تو انسان کہ انسان کو فیٹ کرنے کا انہوں نے درجہ دیا ہے کہ اللہ کو فیٹ کرنے نہیں جب وہ اپنی نفس سے مبرہ ہو گیا بیمار ہو گیا قدرتی سپوز اب کچھ نہیں کر سکتا ہے چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے کچھ نہیں ہو اس عالم میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قروبت عطا فرما دیتا ہے اب گناہوں سے پاک ہو گیا تو اس کیفیت میں اسی طرح اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو ریکنگ نائز کرو مطلب ہے کہ یہ ایک ہیڈن کیفیت ہے لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ گونجو دوسرے میں آپ ایون ایک بیگر کو دھتکاروں مات کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ اس سے رازی ہو کہ اس مقام پہ پہ پہنچ گیا یہ ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وَمَّسَحِرَ فَلَا تَنَحَرَ کہ جب تمہارے پاس سائل آئے تو اس کو جھٹکو نہیں تو اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں جب تمہارے پہ پہنچا جب تمہارے پہنچا جب تمہارے پہنچا موسیقی